عید مبارک اسلام علیکم ویئرز آپ سب کیسے ہیں امید ہے خیریت سے ہوں گے اور آج کے بلوگ میں میں آپ سے شیئر کروں گی چاند رات کی روٹین اور نیکس ڈی عید کا جو کہ آج کا دن ہے اور چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں عید کی پیپیشن سو میں نے یہ ویسے بنا لیے تھے لیکن مجھے بال میں یاد ہے کہ میں ان کی نا ویڈیو ریکارڈ کر لیتے لیکن افتاری کا بھی ٹائم تھا تو بہت بیزی ٹائم تھا تو میں ریکارڈ نہیں کر سکی لیکن میں یہ افتاری کے بعد کی ویڈیو بنا رہی ہوں اس میں میں نے جو ہمارا پدینہ آئیوہ تھا اس کا میں نے ساف کر دیا اور اس کے وہ بنا کے رکھ لیں مچیں ڈال کے تاکہ دہی بنانے میں سانی ہو چکن آ گیا تھا یہ بھی ساف کر دیا بڑا گوشت تھا وہ بھی ساف کر کے رکھ دیا تھ اور یہاں پہ جو ہے سٹرابری وغیرہ اور چنے وہ وائل کر کے رکھ لیے تھے سٹرابری کلین کر کے رکھ لیے تھے اسی طرح ہی ہمارے پاس گرین چیلیز دھنیا اور جو اس طرح کی چیزیں تھیں ساری ساف کر کے رکھ لیں تاکہ ایڈ پہ جو ہے نا مشکل نہ ہو جو مہمان آئے تو پھر اس پہ ساف کرنے میں جو ہے نا ٹائم ویس نہ ہو اور ہمارا جلدی سے ہی ہم چیزیں بنا کے ریڈی ہو جائے اور ایڈ بھی ہوتی ہے مہمان بھی آ رہی ہوتی ہے بندہ تھ سکا ہوا بھی ہوتا ہے تو اگر پہلے پرپریشن کریں تو آسانی ہو جاتی ہے اور یہ مزیدار میں نے چھٹنی بنائی تھی کیونکہ کھانے کے ساتھ چھٹنی لازمی ہونے چاہیے اور پدینے کا موسم ہے اور تھنڈی بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر سارن کا آپ کا دیل نہیں کر رہا تو آپ اس کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کی ریسپی میں شیئر کروں گی ضرور اور یہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ بی گیپلز کی میں نے ویسے ہی وہ دیری کے پیپسی اور جو د جوس دے دیں یا پھر آپ اس طرح کبھی گیپل والا لے لیں یہ پاکستانی برینڈ ہے آپ اس کو یوز کریں یہ بھی بہت جو ہے نا ایک مشروب ہے اور مہمانوں کو دیا جا سکتا ہے اور امید ہے آپ لوگ بھی یہی یوز کرتے ہوں گے اور جو ہے ہمیں پاکستانی برینڈ کو ہی وہ کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسری جو پیپسی اور دوسری چیزیں ان کو روکیں روک تھام کریں اور پھر فائنلی جو تھی کہ ہم نے مہدی لگائی اور میں نے جو ہے نا وہ ایک ڈریس لائی کیا تھا ک اور مجھے کافی رات ہو گئی پھر اب نیکس ڈی جو عید مبارک سب سے پہلے اور عید کا جو ہے وہ شیر خورمہ بنتا ہے یہاں بھی جو ہے نا صبح کی بھی پریبیشن بہت ہی بیزی ہوتا ہے بہت کم ٹائم ہوتا ہے سو فیڈیو ریکارڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ جو تھوڑا سا بچ گیا تھا شیر خورمہ تو میں وہ شیر کر رہی ہوں اور یہاں پر بھی جب بندہ تھک ہار کے فری ہو جاتا ہے پھر بندہ تیار ہوتا ہے اور اینڈ میں پھر یہ چیزیں جو بچی ہوئی تھیں پھر میں نے انہی سے یہ جو ہے نا ریکارڈنگ کی اور تاکہ آپ سے شیر کر دوں کہ ہمارا عید کا دن کیسا رہا اور ہم نے کیا کیا چیزیں کی سو پہلے جو ہوتا ہے وہ سب کے گھر میں ہی شیر خورمہ ہی بنتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ جو ہے نا عید کی نماز کے بعد چینے چاٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا نمکین ہو جائے ویسے کھانا بھی بنا ہوا تھا لیکن چینے چاٹ سے جو ہے نا وہ ایک مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور جو ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کیونکہ نمکین چیزیں کھا کر ایک تو دل بھی وہ ہو جاتا ہے باغ باغ اور بہت ہی مزہ داتا ہے اور آپ لوگ بھی جو ہے نا اپنا عید کا کیسا دن گزارتے ہیں کیا کیا بناتے ہیں ضرور شیئر کیجئے کمنٹ بوکس میں اور یہاں پہ یہ سائلنگ بھی بنا ہوا تھا سب نے کھا لیا تھا تقریباً بچ گیا تو تب یہ جو ہے نا وہ بڑا گوشت جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صاف کر کے ہم نے دھوکے رکھ لیا تھا تو یہ جو ہے وہ اس کی ویڈیو ہے اور اس کے بعد جو اب میں آپ سے شیئر کر دی اپنی عید کی پرپریشن یہ میری بیٹی ماشاءاللہ خوش ہو رہی تھی اپنے شوز پہن کے اور کپڑے پہن کے لیکن اس نے ایک ہی گھنٹے کے اندر اندر یہ خراب کر دیا کیونکہ اس نے سارے چینے چارٹ گرا لیا تھے کپڑوں پہ پھر اس کے کپڑے چینج کے اور اس کے تو تقریباً سارا دن کپڑے ہی چینج ہوتے رہے ہیں میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے شیئر کرتی ہوں یہ بہت خوش ہو رہی ت یہاں پہ ہم نے اس کی فوٹو شور کرنے کے کوشش کی اور یہاں پہ جو ہے وہ کلیپنگ کر رہی تھی گھوم پھر رہی تھی وہ تھی جو ہے انجوائے کر رہی تھی ویسے یہ تو بچوں کی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بہت بھی یہ لگ رہی تھی آپ بھی ماشاءاللہ کہہ دیجئے گا تاکہ نظر نہ لگے اور یہ جو ہے اس کا جب اس نے کپڑے خراب کر لیا پھر میں نے اس کو یہ پہنایا لیکن اس کو انہوں نے بہت تنکی ہے اس کے جو بازو تھے نا وہ بہت تنکی رہے تھے پار پار کھل رہ یہاں پہ جس نے دوسرا سور پہنا تھا اور اس کو بھی پہن کے بس اس کو ہو رہا تھا کہ میں گھوم پھیلو لیکن اس کے بازو نے بہت تنک کیا میں بار بر اس کے بازو بند کر رہی تھی کیونکہ یہ کھل جا رہے تھے اور خود یہ کچھ خود بھی کھول رہی تھی اپنے جو ہے نا اموں میں ڈال کے اس کو کھول دیتی تھی اور ہم یہاں پہ آج کا دن ہمارا کیسا گزرا ہم نے جو ہے نا وہ بس ریلیٹیو کے گھر گئے اور گھر میں بس کھانے پینے میں اور اسی میں مہمان جو آئے ان میں ہی اس طرح گزر گیا ہمارا تھا ایسے اچھا رہا اور یہاں پہ جو ہے ہم باہت گئے ہوئے تھے جو پھر یہاں پہ ہم موسم دیکھ سکتے ہیں دھوپ تھی ویسے آج فل دھوپ تھی اب شام کا ٹائم ہے تو تھوڑی سی تھندک ہو گئی ہے لیکن جو ہے نا وہ دھوپ تھی یہاں پہ جو ہے وہ گھر کے پاس ہی تھا اور پہلے تو یہاں پہ بہت آدمی وغیرہ ہوتے ہیں کیونکہ چاول وغیرہ سکھاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ آئے تھوڑے سے گھومنے پینے اور سب گزنے وغیرہ یہاں پہ یہ میڈم سو گئی تھی اور اس کو میں اٹھا رہی تھی لیکن یہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی دو گھنٹے ہو گئے ہیں یہ سوتے ہوئے اور اس کے یہ دیسرا صورت تھا کیونکہ میں نے پھر ریلیکس ہونے کے لیے نا تھوڑا سا یہ ایسے تو نیا تھا لیکن میں نے کہا کہ تھوڑا سا لون کا ڈال دوں تاکہ یہ سو جائے تاکہ پھر اب یہ سو اٹھنے کا نام میرے تھی اور جب میڈم اٹھےیا تو اس کے میں آپ کو آگے بھی دکھ اٹھنے لگے اور اس کا ویسے یہی کام ہے کہ یہ بہت مشکل سے سوتی ہے پھر اٹھتی بھی بہت مشکل سے ہے رات کو تو یہ بہت ہی ٹائم لیٹ کر دیتی ہے اور حالانکہ میں دن میں سوتی ہی مجھے نیت نہیں آتی تو پھر رات کو مجھے جلدی نہیں دھا جاتی ہے خیر یہاں پہ اب یہ اس کی مستیاں دیکھیں میں اس کو اٹھا رہا ہوں اور میڈم پھر اوپر وہ کر کے پھر وہ کر رہی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی اگر ایک چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اور ماشاء اللہ ضرور کہہ دیجئے گا تاکہ میری بیٹی کو نظر نہ لگے فی امان اللہ تینکیو فور واشنگ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اللہ آپ سب کو خوش رکھے سب کی مشکلات آسان کرے آمین